اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اس دور میں جب معاشی حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں اتنے سخت ہو گئے ہیں لوگ یقین کریں کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے لوگ ایک دوسرے سے سمجھ لیں کہ کرزہ لے کے ہی گزارہ کر رہے ہیں ادھار لے کے گزارہ کر رہے ہیں کئی لوگ ادھار لے کے اپنے کوروبار چلا رہے ہیں اور جس سے ادھار لے لیا جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے سامنے آپ کی نظریں جھک جاتی ہیں یہ نظریں جب جھک جائیں تو بڑی شرم آتی ہے ان نظروں کو اٹھاتے ہوئے اس بندے کے سامنے جس کا آپ نے ادھار دینا ہو اور یقین کریں کہ اگر ادھار کسی ایسے بندے سے لیا ہو جو بار بار پھر آپ کو جتلائے پھر آپ کے دروازے کے باہر آکے گھنٹیاں بجائے دروازہ کھٹ کھٹائے اور بار بار تقاضہ کرے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی بتائے کہ اس نے میرا ادھار دینا ہے اور نہیں دے رہا یقین کریں کہ اس سے بڑھ کے شرمندگی کے معاملات انسان کے لیے نہیں ہوتے یہ بہت ہی شرمندگی کے معاملات ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے ہی صرف در کا بھکاری بنائے تو ناظرین کرس بہت ہی اگر میں ایک لفظ استعمال کروں جو کہ بہت زیادہ سننے میں آیا ہے اسلام میں ہے کہ کرسہ ملیجیے کہ کسی کے لیے ایک بڑی سخت سزا ہی ہے میں اور لانت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تو بہت مشکل ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس لائے کر دے کہ ہمیں کسی کا کرس نہ دینا پڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاص دعا ایسی کہ جو کرسدار کے لیے دی ہے کہ جس کو کرس دینا ہو اس کے لیے بتائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذریعے ہم تک پہنچی یہ ناظرین نے کہ ایسی دعا ہے کہ آج تک جس نے بھی کی جس کے لیے بھی کی اللہ رب العزت نے اس کے لیے جھولیاں پھار دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے یہ تک فرما دیا کہ اے علی اگر کرس کے پہاڑ بھی ہوں گے کرس کے پہاڑ بھی ہوں گے تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت ان پہاڑوں کا کرس بھی ادا کرنے کے لیے ایسے وسائل پیدا کر دے گا ایسی غیبی مدد کر دے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی تو واقع ایسے ہے کہ ایک غلام حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حدون میں حاضر ہوا اور یہی فرمایا کہ اے امیر المومنین بہت زیادہ کرزہ ہے کچھ مدد فرما دیجئے میں بہت تانگ آ گیا ہوں کرس دینا ہے مجھ پہ بہت کرزہ ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ میں تمہیں انڈا دوں میں تمہیں انڈا دینے والی مرگی کیوں نہ دے دوں سونے کے انڈے دینے والی مرگی کیوں نہ دے دوں ایک مثال دی ہے بڑی ایچیب سی مثال دی ہے میں نے کیونکہ سونے دینے والی مرگی جو ہوتی ہے وہ انڈے دیتی رہے گی اگر ایک انڈے کی بجائے تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کی مدد کرنی ہے نا چینہ نے ترقی کی دنیا نے ترقی کی اسی لیے کہ لوگوں نے لنگر ہانے کی بجائے کارہانے کھولے تاکہ لوگوں کو ہنر ملا اور کارہانے آئے تو بہت سارے لوگوں کو جناب جی نوکریاں مل گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے کیا اس سے کہا کیا میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے یعنی ذاتی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہوں کو سکھائے تھے اور یہ فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی کرس ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر دے گا اور یوں کہا کرو کیسے کہا کرو یہ ہے یہ ناظرین یہ میں جو آپ کو کلمات بتانے لگا ہوں اور ہر وقت اس کو یاد کر لیجئے یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا کتنا ایک سکرین شارٹ دیکھیں گے چاند الفاظ ہیں اللہم مقفنی بی حلال انحرامی کا ایک یہ لفظ ہے اللہم مقفنی بی حلال کا انحرامی کا یہ ایک ہو گیا جمعہ اور دوسرا وقت کیا ہے بس یہ اتنا آپ کو پڑھنا ہے سکرین پر لکھا ہوا ہے اور یہ دیکھئے کہ اس کا جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ اتنے خوبصورت الفاظ واقعی یہ الفاظ ایسے ہیں کہ پتھر میں سے بھی توڑ کے رزق کو لے آئیں گے پتھر میں سے بھی توڑ کے رزق آپ کے لئے لے آئیں گے کیونکہ پہاڑ جتنا کرس جو ادا کرنا ہے پہاڑ پھٹ پڑیں گے انشاءاللہ بزن اللہ ہی تعالیٰ آپ کے لئے رزق پہاڑ پڑیں گے دولت کے ہر قسم کے رزق کے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اتنا خوبصورت ہے کہ اے اللہ جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے اشیاء کو میرے لئے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھ پر اپنے سوا ہر کسی سے بھینیاز کر دے تو اس لئے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب کوئی ایسا اللہ رب العزت اچانک غیبی مدد فرما دے سبب بنا دے کہ جس سے آپ کو مطلبیہ کے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو اتنا زیادہ رزق ملے تو اس سے بڑھ کے کیا ہوگا تو میں آپ لوگوں سے ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ اس دعا کے ساتھ ایک اور اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے جو کہ کرز کی ادائیگی کے لئے ہوتا ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لیجئے وہ یہ ہے یا ذل جلال وال اکرام یا ذل جلال وال اکرام اس کو آپ نے بس تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے دن میں تین سو تیرہ مرتبہ یقین کریں کہ یہ دونوں چیزیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بتائے ہوئے جو بابرکت کلمات ہیں اور اس کے بعد یہ اللہ رب العزت کا بابرکت نام یہ دونوں کو میں نے اسی لئے جوڑا ہے کہ یہ جب آپ کریں گے تو آپ کے اوپر انشاءاللہ رزق دھانے کھل جائیں گے اور بے شمار بے شمار کھل جائیں گے اور آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ الحمدللہ رب العالمین آپ کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے تو اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو ایزا وظیفہ نہیں کرنا اس کو کھلا پڑنا ہے اس کو کھلا پڑنا ہے کوشش کیجئے کہ ہر سانس کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم مقفنی بخلالکا ان حرامکا و اغنینی بفضلکا من سواک اللہ اکبر ٹھیک ہے اور اگر دن میں آپ صبح اٹھے ہیں تو آپ نے گیارہ بات دروشیف پڑھ لیا ہے اور رات کو آپ سونے سے پہلے گیارہ بات دروشیف پڑھ لیا ہے اور سارا دن یہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ آپ کا کھلا وظیفہ ہو جائے گا کھلا وظیفہ ہو جائے گا اور دیکھئے پھر اللہ رب العزت کے رزق کے انشاءاللہ دہانے یا میرے مولا کریم ہم بڑے مشکل معاشی حالات سے گزر رہے ہیں یا میرے مولا کریم ہمارا سر کسی کرزدار کے سامنے نہ جھکانا ہمارا سر صرف اپنے سامنے جھکایا میرے رب کریم تو رب کریم ہے تو ہماری عزتیں رکھنے والا ہے تو ستار ہے تو ہمارے سارے جو ہے وہ گناہ چھپانے والا ہوتا ہے ہماری عزتیں رکھنے والا ہے یا رب العزت تو المعیز ہے عزت دینے والا ہے یا معیز یا المعیز یا معیز اے رب کریم ہم پہ اپنے فضل و کرم کرتے ہیں آمین یا رب العالمین برحمتی کا یا رحم الرحیم